ڈی پی اے پی جنرل جنرل سیکٹری مشتاق امن ملک ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو حالیہ بارشوں سے جمہو کشمیر بلخصوص گوڑا جلہ میں بہت زیادہ نقصان ہوا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو دو تین سے مزوصر بارش ہوئی اور پورے کھتہ چناب میں بخط بلا نقصان ہوا کئی ان کے مکان گر گئے کئی ان کے جانی نقصان ہوا لیکن سب سے زیادہ نقصان ہمارے یہاں پہ بلیسہ میں چینی پنگل کے علاقے میں ہوا یہاں پہ لوگوں کو مکان تو پہلے زلزلوں سے جو گریک ہو گئے تھے وہ لگ بگ ڈیمیج ہو گئے ساتھ اس کے بعد سلائیڈ ہے آگے مکانوں کے اوپر سے کسی کو مکان کے آگے سے کسی کو پیچھے سے مہت بڑا نقصان ہوا اس لیے ہم گورنر انتظار میں سے گرارش کرتے ہیں کہ پوری طور پہ یہاں ایک ہنگامی ٹیم بھیجی جائے اور اس کا تخمینہ لگا تھا لوگوں کی حسنہ بلائی کی جائے جس طریقے سے ابھی لوگوں میں خوب حراس ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسکر ملک پرہ مارکٹ جو ہے یہ بلکل خطرے میں ہے یہاں پہ پر پروٹیشن بان لکانی کی بہت زورت ہے اس سے پہلے بھی یہاں پہ بھولا سا کام ہوا تھا لیکن پھانس نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام جو آدھو رہ گیا تو میں انتظامی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایس ڈی آر اپ میں پیسہ ریلیز کیا جائے جس کا پروجیکٹ آرہی بان چکا ہے کام بھی ہو چکا ہے لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کام آدھو رہا ہے اس کو پھارم پیسہ دیکھیں اس کام کو مکمل کیا جائے اس کے بعد پوری علاقے سے ہمیں جگہ جگہ سے ریپورٹیں آ رہی ہیں تو یہی ہے کہ کسی کا مکان گر گیا کسی کا چھت گر گیا کسی کا آنگل نکل گیا کسی کو آگے سے پروڈکشن جو آل ہوتی وہ نکل گئی یعنی بہت ہی مشکلات کا سامن ہے یہاں ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں گولانگ سین وانی صاحب اس کا مکان بہا نیمیج ہو چکا ہے اسی طرح سے بہت سارے درجنوں ایسے واقعات ہیں پورے چلی پنگل میں کافی نقصان ہیں تو ہم انتظامی سے گزارش کرتے ہیں کہ پھوری طور پر اس کا تکمینہ لگا کر اس کا اضاء کیا جائے لیکن جیسے گزارشتہ ایک ماہ پہلے یہاں پہ زلزل سے بھی لوگوں کو کافی نقصان ہوا تھا لیکن اس کا بھی آفیسی فائلیں بنی لوگوں کو کوئی بھی حوصلہ افضائی نہیں ہوئی آج ایک بار پھر ناغانی آفات سے گزار رہے ہیں لوگ لیکن سرکار صرف نظر مانتے اس کا بات کچھ نہیں دے رہی ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سرکار کو اس میں جلد جلد ایک گورن قدم اٹھائے جائے جسے لوگوں کو براہت آمیل سکتے ہیں راشن وگیرے کہاں تک دستیاب ان حالات میں سب سے پہلے میں گورنر کا گورنر انظام کے شکریہ آدھا کرتا لیکن اس سے پہلے کہ ہم آنریبل جناب گولانبی آدھا صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ہماری ڈی پی ای پارٹی نے جو بائٹ کی اور آدھا صاحب نے مرکز میں جا کر مرکزی سرکار کو اجا کر کیا اور وہاں پہ اپنے لوگوں کی مشکلات سنائی اور آج اس کا نتیزہ یہ ہوا یہ سارا سہا آنریبل جناب گولانبی آدھا صاحب کو جاتا ہے اور تمام لوگوں کی دعائیں ہیں اور خوشی ہے کہ آدھا صاحب کو اللہ تعالیٰ سہت بخشے زندگی دے اور ٹرکی دے اس کے بعد آدھا صاحب کا ایک اور لوگوں کے اوپر بہت بڑی خوشی ہے کہ آدھا صاحب نے جب دو مہینے پہلے ریاست جمہ کشمیر میں جو ایک یہاں پہ انہوں نے بلڈوزر بابا چلایا تھا پوری ریاست کے لیے آدھا صاحب نے خود خداخلت کی اور ہومینسٹر آف ہینڈیا کے پاس جا کر وہ مصطبی حال کروایا جسے لوگوں میں ایک بہت بڑی امید ہے کہ آدھا صاحب جب تک ریاست جمہ کشمیر کو میں نگرانی رکھیں گے لوگ بڑے اپنے آپ کو پروڈکٹیں سمجھتے ہیں ہم آدھا صاحب کو بلکی امی تیرین گہرہی سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس سکت حالات ہیں ہم آپ کے مہادیم سے آدھا صاحب تک بھی یہ بات پہنچائے کہ لوگ اس سکت ایک بار پھر مشکلات میں ہیں اور اس کا بوری طور پہ سرکار سے یہ ندم اٹھائے جائے تاکہ لوگ جو ہیں بہت پریشانی اور کفی ڈارے ہوئے آج صبح پھر ایک زلزل آیا بہت بڑا جھڑکا اس سے بھی ہوا جو بچی کچھ اثر تھی مجھے لگتا ہے وہ پھر نکل گئی اس سکتا آج صبح موری میں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رحم کرے لیکن بڑی خدائی تو خدائی ہے لیکن اس کے بعد سرکار میں لوگ ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں یا تو سرکار کو چاہیے بڑے ہندردی سے اور لوگ ان کو کورے پری کیسے دیکھنا ہے وہاں کہاں کی اس وقت مشکلات میں اس کا اضعالہ کیا دے گندو بھلیسہ میں پہلی بار گندو بھلیسہ کے گواڑی میں ال امر ہیلتھ کیئر میں پہلی بار الٹرا ساؤنڈ سسٹم شروع کیا گیا ہے جہاں پر الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ڈجیٹل ایک سرے بھی کیا جا رہا ہے وہ بھی مناسب ڈاموں میں ال امر ہیلتھ کیئر گواڑی میں ماہیر ڈاکٹر کشمیر سکیم سے تشریف لا رہے ہیں آپ ان دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں 7006869918 یا پھر 985800878 یاد رکھئے ال امر ہیلتھ کیئر گندو بھلیسہ